نے بھی کہا کہ ان کا آپس میں برادری کے کم از کم ایک درجن قتل مقاتلہ آپس میں ہو چکا ہے یہ ان کا آپس کا برادری میں شاخصانہ تھا دشمنی کا اور یہاں خیر سے ایک ماشاءاللہ کل آپ کے سارے چینلز میں سب کچھ بند کر کے تو ایک شخص کو باہر جو ترجمان اپنے آپ کو پرائیم منسٹر صاحب کے فرماتے ہیں وہ میں نام نہیں لینا چاہتا کیونکہ ایک اور کے نام پر بھی بندش لگی ہوئی ہے آپ اس کا نام بھی شاید جو ہے بلیک آؤ کر دیں یا نہ کریں تو اس لیے میں نام لینے کی بجائے وہ خیر سے اپنے آپ کو ترجمان وزیر آزم فرماتے ہیں اور وہ کہتے ہیں یہ قتل عمران خان نے کروایا ہے اوہ بھائی صاحب خدا کا خوف کرو ایک قتل جو اس کے اپنی برادری کے قتل مقاتلوں کی وجہ سے ہوا ہے کیوں اس کے قتل کے جو ہے اس کو ختم کرتے ہو خراب کرتے ہو سیاست کی نظر کرتے ہو میں اس شدید مضمت کرتا ہوں اس وقوعے کی میں سمجھتا ہوں کو جیس نے بھی اس کو قتل کیا ہے ہمارا ایک سینئر وکیل تھا ہمارا سپریم کورٹ کا ایڈوکیٹ تھا اس کو یقیناً جو قاتل ہے اس کو فوراں گرفتار ہونا چاہیے اور اس کو کیفر کردار تک پہنچانا چاہیے قتل کی سزائے موت ہے اس سے نیچے کوئی سزا نہیں ہے اس لیے میں تقاضی کرتا ہوں کہ اس کو پکڑا جائے سزائے موت دی جائے لیکن خدا رہا ہم بھٹو کا دیکھ چکے ہیں بھٹو پر کس طرح سے ایک جو ہے عیانت کا اضام لگ کر اور سزائے موت دی گئی تھی آج تک قوم اس کا بھگت رہی ہے پاکستان اس کا بھگت رہا ہے آج تک ایسا دوبارہ مت کرو پہلے بھی تم ہی تھے زیاؤلحق کی باقیات پہلے بھی زیاؤلحق نے اسے پانسی دلائی تھی جو عزالتی قتل کے ذریعے اب پھر کیا اسی دگر پہ چل کے آپ کہتے ہو کہ عمران خان نے یہاں اسلام آباد یا بنی گالا میں یا ادھر جو ہے زمان پاک میں بیٹھ کے قتل کروا ہے جبکہ مجھے خود یہ سینکڑوں نے فون کر کے کہا ہے کہ سائیں ان کا آپس کا دشمنی تھی ان کی برادری کے قتل مقاتلے سے جس میں وہ جو ہے شہر قتل ہوا ہے تو میں شہر کے ساتھ ہوں اس کے لوائکین کے ساتھ ہوں اس کا میں پورا چاہتا ہوں کہ کیفر کردار تک پہنچے جو بھی قاتل ہے اور میں اس کے درجات اللہ بلند کرے اس کی فیملی کے ساتھ میں جو ہے پوری طرح جو ہے اس کے ساتھ ہوں کہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ منتقب حکومتیں پنجاب اور خیبر پختونخواہ میں وہ عام الیکشن کروائیں گی چودہ مئی کو اگر ہو جاتا تو پھر وہاں منتقب حکومتیں ہوتی اور عام الیکشن ان کے زیرے انتظام ہوتا دیکھیں اچھی بات تو یہی تھی اگر آئین اسی چیز کا متقاضی ہے کہ نوے دن کے اندر الیکشن کروائے جائیں کیونکہ آئین میں دو قسم کی دیکھیں کی گئے ہیں ایک اگر پانچ سال مکمل کرتی ہے اپنا پارلیمان یا اسیمبلی تو ساٹھ دن کے اندر الیکشن کروانا آئینی تقاضہ ہے اور اگر نا ساٹھ دن تقاضہ ہے آئینی اور اگر کب لذبت تحلیل کی جاتی ہے چیف اگزیکیٹیو کے جو ہے اس کے مشورے پر یا ان کے جو ہے کہنے پر تحلیل کی جاتی ہے تو پھر نوے دن ہے اور اس لیے آئینی یہ تقاضہ ہے اب اگر کوئی آئین سے انحراف کرتا ہے آئین کو نہیں مانتا ہے تو پھر وہ کسی اور ملک میں جا کے سیاست کرے بھائی پاکستان میں کیسے سیاست کر رہے ہو میں تو حیران ہوتا ہوں کہ جب یہ آئین کے موجودگی میں بھی یہاں پی ڈی ایم حکومت کہتی ہے کہ ہم نہیں کرواتے نوے دن کے اندر الیکشن اوہ بھائی کیا اس وقت کے قانون سال جو تھے وہ اندھے تھے وہ یہ نہیں سمجھ سکتے تھے کہ اگر آپ الیکشنز جو ہے ایک صوبے میں پہلے کروا دیتے ہو تو اس کے اثرات جو ہے بعد میں ہونے والے الیکشنز پر ہوں گے کیا وہ جو ہے نابل سے ان کو ادراک نہیں تھا ہو اس چیز کا تو اگر آئین میں ایک آئین بنانے والوں نے اس کو جو ہے یونینمس بھی کیا ہے متفقہ طور پر کیا ہے اٹھارمی ترمیم میں بھی متفقہ طور پر ان چیزوں کو جو ہے رکھا گیا ہے تو پھر اس کے بعد آپ تضلیل کرتے ہو آئین کی اور تضلیل کرنے والا آئین کو آئین کو توڑنے کے مترادف ہوگا یہ آئیندہ تاریخ دیکھ رہی ہے جب آئیندہ کوئی حکومت آئے گی جو آئین پر کانسٹیٹوشن کے مرتقب ہوں گے اور آرٹیکل چھے میں ان کا چلائے لوگ یہ سو فیصد ہی صحیح ہے اس وقت پاکستان سرزمین بے آئین ہے اس میں کسی کو کوئی شک ہے کون سا آئین یہ وہ زیاؤ لکھ والے حکومت چل رہی ہے جو کہتا تھا یہ کیا آئین ہے یہ چند کاغذ کے پرزے اور وہ جوتی کے نوک پر رکھتا تھا یہ تو جمہوری حکومت ہو کے آئین کے ہوتے ہوئے یہ بھی اسی طرح کر رہی ہے کس آئین جی بات کرتے ہو یہ اپنے آئین پر جو ہے عملداری ہیں دو تہائی پاکستان یعنی پنجاب میں اور خیبر پختون خواہ میں نہ یہ لوگوں کو جمہور کو نہ یہ حق کے رائے دہندی گوٹ دینے کا حق دے رہے ہیں نہ ان کو اپنی اسیمبلیاں بنانے کا حق دے رہے ہیں نہ ان کو اپنی حق کے حکمرانی کا اپنے صوبوں میں جو ہے حق دے رہے ہیں دونوں صوبوں میں جو دو اتہائی پاکستان بنتا ہے اس وقت کیر ٹیکر حکومت غاصب ہیں کیونکہ نوے دن کے متجاوز ان کا کوئی اختیار نہیں رہ جاتا ہے ہم نے دیکھا کہ چودہ مئی کو انتخابات پھر 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 پھری پھر 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 پھ